موسیقی تو یہاں کے پرائیم منسٹر کے والد کے اوپر اس قسم کے الیگیشنز ہیں الیگیشن تو نہیں ہے یہ تو پروف ہے کیونکہ یہ جو پینوہ لیکس ہیں یہ کسی نے الیگیشن نہیں لگائی یہ ٹیکٹس ہیں اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ گریس کے پرائیم منسٹر نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے انکوائریز ہو رہی ہیں یہاں پہ انویسٹگیشنز ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں ایکچولی اس میں پرابلم لیکیالٹی کا نہیں ہے پرابلم جو ہے وہ ایتھکس اور مورلز کا ہے کہ کیا آپ لیکچر دوسروں کو دیں گے کہ آپ ٹیکس پے کریں اور خود نہیں کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا خاندار نہیں کرنا چاہتا یہ بڑا مسئلہ ہے اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ لارڈ نظیر اور اوورسیز پاکستانیز اور دوسرے ملکوں کے لوگ یہاں پہ آکے انویسٹ کریں آپ کے ملک کے اندر لیکن آپ اپنے بیٹو کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پینما میں جا کے پیسے کسی برجن آئیلنڈ کی کمپنی میں جا کے چھپا لیں یہ ایتھکس اور مورلز کا مسئلہ ہے جی لارڈ سب جیسا کہ آپ نے درست فرمایا ایتھکس اور مورلز کا یہ مسئلہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے آفشور کمپنیز میں انویسمنٹ کرنا یا اپنے پیسے رکھنا کوئی جرم نہیں ہے لیکن سر کہ آپ نہیں سمجھتے کہ کالے دھن کو سفید کیا گیا ٹیکس چوری کی گئی یہ ایک اخلاقی جرم ہے اس پر بھی استیفہ دینا بنتا ہے وزر آسم کا دیکھیں یہ بالکل یہ درست عطا ہے کہ لیگلی یہ غیر قانونی نہیں ہے لیکن مورلی یہ غلط ہے ایتھکلی یہ غلط ہے آپ کی ایسورٹی از اپرائیم منسٹر ڈیمنش ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے آپ ملک کو اور سٹیٹ کو نقصان دیتے ہیں اس لیے کیونکہ جب آپ کھڑے ہو کے کہیں گے جی کہ میں اپنے ملک کو اور ہائٹس پہ لے جاؤں گا اور اس کی انویسمنٹ لوگوں کی لے کے جاؤں گا لوگ کہیں گے بھائی آپ خود تو اپنے پیسے یہاں پہ نہیں لانا چاہتے اپنے بیٹے تمہارے تو لانا نہیں چاہتے یہاں پہ ان کی تو آپ جسٹیفکیشن کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ٹیکس چھپا کے پیسے ٹیکس والوں سے وہاں پہ انویسمنٹ کریں تو ہم کیوں آپ کے ملک میں کریں یہ اصل مسئلہ ہے جی لارڈ نصیر صاحب جیسا کہ وزیراعظم نے کل خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے بچوں نے محنت کی کمائی سے یہ بسنس کھڑا کیا ہے اور جو جدہ میں ایک سٹیل ملچ کارخانہ لگایا گیا تھا اس کو بیچ کر یہ ساری کمپنیاں خریدی گئی ہیں تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ سکتا ہے اور سعودی بینک کیوں ان کو اتنا کرزہ دیں گے بینہ کسی اور اس وقت گیرنٹی کے اتنا بڑا کرزہ کیسے دیا جا سکتا ہے انہیں دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو میاں شریف صاحب ان کے والد محترم اللہ ان کو جنت الفدوس میں جگہ آتا فرمائے ان کا جو بزنس تھا اس میں وہ پانچ شے بھائی بھی پارٹنرز تھے آپ ذرا دیکھ لیں کہ ان کے بھائی اور ان کے بھائی اگر ان کے پاس بھی اتنی ہی ویلتھ ہے یہ سٹیل انڈسٹری جب ٹاٹا سٹیل والے جو ہیں وہ برطانیہ میں ایک ملین پاؤنڈ ہر روز کا وہ نقصان کرتے ہیں دنیا بھار کی سٹیل فیکٹریز ہر دیگرہ پہ بند ہو رہی تھی جب وہ پیسے نقصان کر رہے تھے تو ان کے ڈبل ٹرپل کس طرح ہو گئے اور ان کے اپنے خاندان سے بہت زیادہ کس طرح ہو گئے میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ ان ارمیو کو جن کو ان کے بیٹو نے پرائیم منسٹر صاحب سے ملاقات کروائی کیونکہ یہ بزنس کروانا چاہتے تھے پراپٹیز بیچنا چاہتے تھے لندن میں تو اور لوگ کتنے جانتے ہیں اس مصرے کو جی لارڈ نظیر صاحب آپ سے اس کے علاوہ یہ بھی جانا چاہیں گے کہ اگر یہاں کی بات کی جائے پاکستان کی اور برطانیہ کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے انکوائری کمیشن قائم کر دیا گیا ہے برطانیہ میں اس حوالے سے بتائیں کہ اگر تحقیقات ہونا ہو تو کیا اس طرح انکوائری کمیشن بنایا جاتا ہے یا ادارے اتنے مصبوط ہے وہاں پر کہ وہ ہی ساری تحقیقات کرتے ہیں یہاں پہ ہر میجیسٹیز ریونیو ان کسٹمز خود انکوائری کریں گے کوئی انکوائری نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ جو انکوائریز ہوتی ہیں آپ ہمیشہ انکوائریز اس کو جو پاکستان میں ہوتی ہیں وہ مسئلے کو دبانے کے لیے چھپانے کے لیے کیے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکوائری کچھ بھی ریزلٹ نہیں دے گی آپ کی تو انکوائری جناب لاہور میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ قتل ہوئے تھے ان کا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے کتنی انکوائریز ہوئی ہیں چاہے وہ اسامہ بن لادن والی انکوائری ہو چاہے وہ کئی وہ یعنی ایک لسٹ ہے پوری یہ تو انکوائری اس لیے ہوتی ہے کہ چیز جو ہے اس پہ مٹی پاؤ جی لار نظیر صاحب اگر دوسرے ممالک کے حوالے سے دیکھا جائے یورپ کی بات کی جائے تو وہاں پر اگر اس طرح کے انصامات لگتے ہیں تو اخلاقی طور پر ہی صدر یا وزرعظم وہ مصطافی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا جاتا ہے لیکن سر یہاں پر وزرعظم اس وقت اپنی کرسی پر موجود ہیں اپنے عہدے پر برا جمان ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا شفاف تحقیقات ہو سکیں گی اور یہ تحقیقات کسی نہج پر پہنچ چکیں گی پہنچ سکیں گی کیونکہ آئسلینڈ کے وزرعظم نے بھی تو استیفہ دے دیا ہے جی آئسلینڈ کے وزرعظم نے استیفہ دیا ہے اور اس کی الیگیشن اس کی بیوی کے اوپر تھے تو اس نے ریزائن کیا یعنی ہر جگہ پہ تو نہیں ریزائن ہوتے رشیہ کا پریزیڈنٹ ابھی تک پیوٹن صاحب جو ہیں وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو پیوٹن کی حکومت ہے وہ کس طرح کی ڈیموکرسی ہے اور آپ کی بھی ڈیموکرسی کس قسم کی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں لارڈ نصیر صاحب جیسا کہ دیکھا جائے اگر دیکھا جائے تو جرون ممالک جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر اس وقت تحقیقات جاری ہیں اور پاکستان میں ابھی تک جو عوام ہے اس کو جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کمیشن کی ششو پنچ میں رکھا گیا ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے یہ میرا آخری سوال ہے سر آپ سے کہ ہماری جگہنسائی ہوگی اگر ہم نے اس حوالے سے کوئی تحقیقات نہ کی یہ تحقیقات ہونی چاہیے تھی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے تھی اداروں کو کرنے چاہیے تھی آپ کے پاس سٹرونگ آئی ایس آئی ہے ایم آئی ہے آپ کے ادارے اور بھی بہت سارے سٹرونگ ہیں ان کو اگر ساتھ ملا کے کرواتے جو کریمنل انکوائری ہے وہ ہونی چاہیے تھی اور انٹرنیشنل جن کے پاس ایکسس ہے جو یہ جو انکوائری بھی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ دینائی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کمپنیز کھولی ہوئی انہوں نے وہ ٹیکس کے لیے وہاں پہ پیسہ چھپایا اچھو جو مسئلہ ہے وہ کہاں سے پیسہ گیا کس طرح یہاں سے گیا یا وہ سعودی ریبیا سے وہ کس طرح ڈبل ٹرپل ہوا وہاں پہ پیسے جب یہ کہہ رہے تھے پیرات کو بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے ساری کی ساری ویلٹ وہ چھین لے گی تھی تو یہ کہاں ان کے ڈائیمنڈ کی کانے اور وہ گول کی جو ہیں وہ مائنسی جہاں سے یہ ان کو فائدے پہنچتے رہے ہیں جی بہت شکریہ لار نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اخلاقی جرم بھی ہے اور اگر دوسرے ممالک کے حوالے سے ناظرین بات کی جائے تو وہاں پر پہلے اسطیفے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اگر نہ بھی کیا جائے تو اس ملک کے سربراہان جو ہیں وہ خود ہی اسطیفہ دے کر مصطافی ہو کر تحقیقات کا سامنا کرتے ہیں لیکن یہاں پر علمیہ یہ ہے کہ ایک جانب تو پہلے جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا لیکن اب انکوائری کمیشن تشکیل دیا جا رہا ہے اور ستم بالا ستم یہ ہے کہ اس کے اوپر جو کمیشن ہے اس کے جو ارکان ہیں ان کی حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے اور جو لوگ اس کمیشن میں شامل ہوں گے ان کے ناموں کی منظوری کی فہرس وزیراعظم کو بھیجوائی جائے گی اور وزیراعظم ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون انکوائری کرے گا اس حوالے سے ناظرین وزیراعظم نواز شریف نے ایک اہم بات کی کہ سات سال کی جلاوطنی میں ان کے والد نے سعودی بینکوں سے کرز حاصل کر کے اور انہوں نے جدہ میں وہاں پر ایک سٹیل کا کارخانہ لگایا تو ناظرین لوگوں کے عوام کے اور سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پنپتا ہے کہ کس گیرنٹی کی بنا پر سعودی بینکوں نے اتنا کرزہ وزیراعظم نواز شریف کے والد کو یا ان کو دیا کہ انہوں نے اسے اپنے کارخانے لگا لیے اور اس کے بعد یہی رقم بیرو نے ملک سمگل کر کے اور آف شور کمپنیاں قائم کی گئی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے لیکن کالا دھن سفید کیا گیا ہے ٹیکس چوری کی گئی ہے غریب عوام کا پیسہ ہے اخلاقی جرم ہے اس حوالے سے تحقیقات تو ہونی چاہیے ناظرین اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا